ہمارے رہیم فارمکالوجی سیریز میں آج ہم نے ہائپٹینشن کے ڈرگس کے بارے میں پڑھنا ہے انٹی ہائپٹینشن ڈرگس کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے کہ انٹی ہائپٹینشن ڈرگس کے بارے میں سب سے پہلے میں پتہ ہونے چاہیے کس لیے ہوتے ہیں یعنی بلڈ پریشر کو ڈاؤن کرنے والی جو میڈیسنز ہوتی ہیں وہ کس طرح اپنا ایفیکٹ شو کرتی ہیں کس طرح جو اینا وہ اس کے بارے میں پڑھنا ہے اس کی سیریز پور پر سٹارڈ کرنی ہے ہم نے ٹھیک ہے تو اگر ہم بلڈ پیشر میری جو بلڈ پیشر کو ڈاؤن کرنے والی ڈرگس ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں ہم پڑھیں تو اس کی جو اینا مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں ڈائیوریٹکس ہوتے ہیں اور اس کے بعد بیٹا بلوکرز ہوتے ہیں اس کے بعد کیلچیم آئین چینلز بلوکرز ہوتے ہیں انجیو ہوتے ہیں تو اس طرح جو اینا ڈیفرنٹ ٹائپس کے ڈرگس ہوتے ہیں جو اپنے ڈیفرنٹ ٹائپس کے اثر پروائیڈ کرتے ہیں اس وجہ سے جو اینا ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں رکھا گیا ٹھیک ہے نا اور ساروں کا کام ایک ہی ہوتا ہے کہ وہ ہمارے جو بلڈ پیشر اس کو ڈاؤن کرنے میں مدد کرتے ہیں آج ہم نے جو ڈائیوریٹکس سٹارڈ کیا ہے ڈائیوریٹکس جو ڈائیوریٹکس وہ توٹل جو پلازما کی اندر سے جو بلڈ کی گنسٹریشن ہوتی وہ کام ہو جاتی ہے جیسے ہی وہ کام ہوتی ہے تو ہمارے جو بلڈی کا بلڈ پیشر ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو ڈائیوریٹکس کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے تو ڈائیوریٹکس آگے تین قسمیں ہوتی ہیں ایک تھائیزائی ڈائیوریٹکس ہوتا ہے پٹیشم سپرنگ ڈائیوریٹکس ہوتا ہے اور تیسرا ہمارے ڈائیوریٹکس ہوتا ہے آج ہم نے جو اینا سپیسی لگے لوب ڈائیوریٹکس کے بارے میں پڑھنا ہے کہ لوب ڈائیوریٹکس جو اینا کس طرح اپنا اثر پروائیٹ کرتی ہیں اور اس کے بعد جو اینا کس طرح بلڈ پیشر کو ڈاؤن کرنے میں مدد کرتی ہیں سب سے پہلے اگر ہم ڈائیوریٹکس کی بات کریں نا تو ڈائیوریٹکس کو ڈائیوریٹکس کیوں کہتے ہیں ڈائیوریٹکس کا تقریباً یہ زیادہ تر یورین کے تھرو پاس ہوتے ہیں اس ایسی ایسی ڈرگس جو باڈی سے زیادہ زیادہ یوریٹیٹ کرائے اسے ہم ڈائیوریٹکس کہتے ہیں اور لوب اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ جو اینا اسپیسیفیکلی اسینڈنگ اور ڈسینڈنگ لیمپ آف لوب آف ہینلی پہ جاؤں کے جو اینا اپنا ایفیکٹ شو کرتی ہے اسی وجہ سے جانے اسے لوب ڈائیوریٹکس کیس طرح کام کرتی ہے اس کو سمجھنے سے پہلے پرنا ہمیں باڈی کی نورمل فزیالوجی پتہ ہونی چاہتے ہیں لحم الفزیالوجی اگر خراب ہوتی ہی ھرنال فزیالوجی پتہ ہ внешی نورمل فزیالوجی جگر صحیح کام باڈی نہیں کرے گے recall majіłyปرڈی صحیح کام کرتے ہیں اگر صحیح کام نہیں کرتی تو کیوں نہیں کرتی شوق ہوکتم ہوتی ہیں اس کو آج ہے اس کو جو ہے نا مطلب پڑھتے ہیں ہم فرمکالوجی اگر آگے ٹھیک ہے نا اب نارملی اگر ہم کنیس کی بات کریں تو کنیس میں جو ہیں نا ascending or descending limb of loop of family کا کام کیا ہے ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے جو descending limb of loop of family ہوتی ہے نا یہ جو descending limb of loop of family ہوتے ہیں یہ اس میں سے صرف water pass out ہو سکتا ہے یعنی یہ اس میں سے water reabsorbe ہو سکتا ہے باقی کوئی چیز reabsorbe نہیں ہو سکتی اور یہ جو ہمارے پاس ascending limb of loop of family ہوتا ہے ہے اس میں سے صرف سالٹ اور آئینس جو ہوتے ہیں نا یہ ریبزار بہو سکتے باقی وارٹر اور کوئی بھی چیز یہ ایٹ از ایم پرمیابل ٹو وارٹر یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایم پرمیابل ٹو وارٹر ہے اس میں سے جانا آہ سالٹ کے علاوہ کوئی بھی چیز جانا اور ریبزار نہیں ہوسکتی اب اب نارمل ہمارے پاس ہوتا ہے یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ نا یہ ایفرنٹ آرٹی ہوتی ہے جانا یہ پرکسیمال کے پاس آتا ہے ہمیں پتہ ہے جانا آہ گلومیرول فلٹریشن ہوتی ہے یہاں پہ گلومیرول فلٹریشن میں کیا ہوگا یہاں سے جانا تقریباً آہ تین جانا ان کو بیریئر میلی کروس کرنے پڑتے ہیں ایک انڈو تھیریل سیلز کا ہوتا ہے جو یہ جانا آٹری آٹریول کے اوپر ہیں اس کے اوپر اس کے بعد جانا ان کو بیسمنٹ میبرین ہوتی ہے گلومیرول بیسمنٹ میبرین اس کو کروس کرنا پڑتا ہے اور تیسرا یہاں پہ جانا پوڑو سائٹس ہوتے ہیں پوڑو سائٹس کے درمیان نیفرین پروٹینز ہوتی ہے ٹھیک ہے نا ان کو کروس کرنا پڑتا ہے تب جانا یہ جانا یہ جو گلومیرولس ہوتا ہے اس کے پاس آ جاتے ہیں بومنس کے افصول کے پاس ہو رہی ہے اب جیسے ہی فلوڈ بومنس کے افصول کے پاس آتا ہے ٹھیک ہے نا ہر وہ فلوڈ جس کے تقریبا سائز فائف ٹو سیون نینو میٹر سے کم ہوتا ہے وہ چیزیں جانا صرف بومنس کے افصول تک پہنچ باتی ہے باقی ساری چیزیں جانا یہاں سے جانا دوبارہ ایفرینٹ آرٹیولز کے ذریعے جانا دوبارہ جانا باڈی کے ذریعے رینل وین کے ذریعے دوبارہ نکل جاتے ہیں نارملی ہمارے جانا جو باڈی ہے جو کڈنی ہے ہمارے جو کارڈی ایک آؤٹپوٹ ہے تقریبا ہمارے پاس کارڈی ایک آؤٹپوٹ فائف لیٹر پر منٹ ہوتا ہے یہ ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ ہمارا جو دل ہے وہ پانچ لیٹر فلوڈ جو اینا ہر ایک منٹ میں جو اینا باڈی کو سپلائی کر رہا ہے اب اس پانچ لیٹر میں سے تقریبا ٹوینٹی لیٹر جو اینا ٹوینٹی پرسنٹ جو اینا ہماری کڈنیز کے پاس آتا ہے یعنی پانچ میں سے پانچ لیٹر میں سے اگر ٹوینٹی پرسنٹ ہے نکال دے تو تقریبا بچتا ہے تو ون لیٹر جو اینا فلوڈ ہماری کڈنیز کے پاس ہر منٹ میں آ رہا ہے اب اس ون لیٹر میں جو اینا ہمارے پاس فورٹی پرسنٹ جو اینا بلڈ سیلز ہوتے ہیں اور سکسٹی پرسنٹ پلازما ہوتے ہیں تو اگر سکسٹی پرسنٹ پلازما کی ہم نے بات کرنی ہے بلڈ سیلز کی بات نہیں کرتے تو اس کا مطبع یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اینا تقریبا ملیٹر 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 معیم بہت زیادہ آجاتا ہے ہے قلرائیڈ آجتا ہے آجاتا ہے آجیتا ہے کیلشی مائینز آجاتا ہے اس کے علاوہ جو مسکر ہوتے ہیں وہ سار้ جاتی ہیں اب وہ جب چیزیں آجاتے ہیں اس کے بعد جانا یہاں پہ کی سال ہوتے ہیں یہ پروکسینل کیا کرتے ہیں اس کو جانا دوبارہ اس数 بعد کرتے ہیں گو کے ہونگر بلوکو blend بلوکوز بی ری اپس حزب ہو جاتا ہے اور باقی جو میملہمر ہیں یہ تقریب بلوکوز وغیرہ ہوتی ہیں لیپیڈز بغیرہ ہوتی ہیں تقریباً وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہو جاتے ہیں گلوکوز اس کی وجہ یہ ہے کہ وان ٹوئنٹی فائی میلی لیٹر فلوڈ ہمارے پاس ہر منٹ میں آ رہا ہے اگر وان ٹوئنٹی فائی میلی لیٹر میں سے جو ہے نا اگر گلوکوز ہنڈر پرسنٹ ری ابزار بھی ہوگا تھوڑا 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 ہی لوز ہوتا گیا تو ہمیں ہر دس منٹ بعد کھانا کھانا پڑے گا ہر دس منٹ بعد ہمیں کوئی نہ کوئی چیز کھانی پڑے گی تب جا کے ہماری کیڈنیس بارڈی نارمال فنکشن پرفارن کریں گی تو ہنڈرڈ پرسنٹ گلوکوز سوڈیم کلورائیڈ کیلچرم وغیرہ یہ تقریباً سکسٹی فائی پرسنٹ ری ابزارب ہو جاتی ہیں باقی بات جاتی ہیں تھائی فائی پرسنٹ وہ تھائی فائی پرسنٹ جوانا یہاں سے جاتی ہیں دسینڈنگ لیپ آف لوپ آف ہیلی اور سینڈنگ لیپ آف لوپ آف ہیلی کے پاس اب ہوتا کچھ ایسا ہے کہ یہاں سے جائنا صرف واٹر باہر جا سکتا ہے اور یہاں سے جائنا صرف سوڈیم کلورائیڈ اور یہ چیزیں باہر جا سکتی ہیں اب واٹر تب ہی باہر جا سکتا ہے جب یہ جو ایکسٹرا سولر فلود ہے یعنی میڈولی انٹرسٹیشم ہے یہاں پہ سوڈیم اور کلورائیڈ اور آئنس کی بہت ہی زیادہ جائنا سالٹی ہونا چاہیے میڈولی انٹرسٹیشم بہت زیادہ سالٹی ہونا چاہیے تب ہی یہاں سے واٹر باہر جا پائے گا ورنہ جانا اگر میڈولی انٹرسٹیشم سالٹی نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ سوڈیم کلورائیڈ وغیرہ بغیرہ یہ چیزیں باہر نہیں جا پائیں گے اب یہ دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے بیسک کنسیپٹ آگے پاس ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس یہ ایک رینل پیرامیڈز ہے مثال کے طور پر یہ ہمارے پا کڈنی تھی کڈنی کے اندر ہمیں پتا ہے باہر والے پوشن کو رینل کاٹیکس اندر والے پوشن کو رینل میڈولا کہتے ہیں اب رینل میڈولا کے اندر چھوٹے چھوٹے سے جانا رینل پیرامیڈز ہوتے ہیں یہ ٹرائنگولر شیپ کے رینل پیرامیڈز ہوتے ہیں یہ رینل پیرامیڈز سے جائیں پھر جانا رینل یہ ریمل پیلویس بناتے ہیں اور پھر رینل پیلویس کرتے 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 آگے کوریٹر مناتی ہے پھر جانا ہگی جو ڈرینی بلڈر میں بلڈ جاتا ہے اب ہوتا کچھ ایسا ہے کہ جو نیفرونزотے ہیں نا وہ رینل پیرمیٹس کے پاس ہوتے ہیں اب تو ہوتا کچھ ایسا ہے کہ دیکھیں جب رینل پیرمیٹس کا جو پوشن ہوتا آدھا جو ہمارے پر رینل میڈولا کے اندر ہوتے ہیں آدھا رینل convoluted tubule یہ سارے ہمارے پاس ہوتے ہیں رینل کاٹیکس کے اندر تو یہاں سے جب چیزیں ابزورب کرنی ہوتی ہیں نا یہاں سے چیزیں ایزی لی ری ایبزورب ہو جاتی ہیں کیونکہ سیلیکٹیو ری ایبزوربشن ہوتی ہے لیکن یہ جو ہمارا پر ڈسینڈنگ لیپ آف لیپ آف ایلی اور اسینڈنگ لیپ آف لیپ آف ایلی ہے نا یہاں سے چیزیں آسانی سے ری ایبزورب نہیں ہو سکتی یہاں سے چیزیں وہی ری ایبزورب ہوں گی جہب یہ جو یہاں سے وارٹر تب ہی ری ایبزورب ہوگا جب یہاں پہ جو آپ کے پاس یہ مڈولین انٹرسٹیشم ہے یہاں پہ بہت زیادہ آئینز موجود ہوں گے یعنی سوڈیم آئینز کلورائیڈ آئینز مگنیشم آئینز کیلشم آئینز یہ سارے بہت زیادہ آئینز موجود ہوں گے میں ڈاٹس کی پہنچی کے ایسی ہیں اور اس آئینز کے یہاں پہ آنے کا مقصد گیا ہے ٹھیک کہ نا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو بلڈ ویسلز ہوتی ہیں یہاں پہ یہ جو اسینڈنگ اور ڈسینڈنگ لیمپ آف لوپ آف ایلی ہے اس کے اید جو آنا بلڈ ویسلز جا رہے تھے جنہیں ویزار ایکٹا گیتے ہیں اب یہاں سے جیسے ہی سیلیکٹیو ری ابزارپشن ہوتی ہے یہاں سے جیسے ہی آئینز نکلتے ہیں وہ یہاں سے بلڈ ویسلز کے اندر چلے جاتے ہیں یعنی یہ جو اسینڈنگ اور ڈسینڈنگ لیمپ آف لوپ آف ایلی ہے اس کے اگر بلڈ ویسلز ہوتے ہیں تو ہمارے پاس جو آنا سکٹی فائی پرسنٹ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ یہاں پہ جو آنا آئینز یہاں سے ری ابزارپ ہو جاتے ہیں باقی ہمارے پاس ٹوینٹی تو ٹوینٹی فائی پرسنٹ جو آئینز ہوتے ہیں وہ ہمارے ہمارے پاس یہاں پہ پہنچتے ہیں تقریباً جو آسینڈنگ لیمپ آف لوپ آف ایلی ہے ٹوینٹی فائی پرسنٹ یہاں پہ سوڈیم آئینز بھی ہوں گے کلورائیڈ آئینز بھی ہوں گے میگنیشم آئینز بھی ہوں گے کیلشم آئینز بھی ہوں گے یہ ساری چیزیں یہاں پہ ہوں گی ٹھیک ہے اب ان آئینز کو ہم نے یہاں پہ ری ابزارپ کرنا ہے ان آئین کو ری ابزارپ کرنے کے بعد ہم اس جارای نا یہاں پہ اسے میڈیولی انترسٹیشم میں پھینکنا ہے یعنی یہ جو میڈیولی انترسٹیشم میں ادھر پھینکے گے اور یہاں پہ بلیٹ اسے ہوگی یہ بلیٹ نام کیا اندر چلا جگہ جائیں اس جہیں جیسے یہاں پہ میڈیولی انٹرسٹیشم کے اندر آئینگی ہے اگے تو یہاں سے ورت بائیر آجگا نارمل ہمارے پاس جو نارمل ہی جو بلیٹ ہاں وہ ہمارے پریشر وہ بڑھتا جاتا ہے تو یہاں پہ آتے ہیں ساتھ ہی 600 milions مول پر لیٹر ہو جاتا ہے یہاں پہ میبی 900 ہو جائے اور جب یہاں پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ تقریباً ہمارے پاس زیادہ ہوں گیا اور وارٹر کام ہو گیا جیسے ہی سالٹ زیادہ ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ہمیں پتہ ہے کہ وارٹر آلویس فالواس ہائپر ٹونسیٹی یعنی وہ ہمیشہ جو ہے نا سالٹ کی طرف موو کرتا ہے تو وارٹر یہاں سے سالٹ کی طرف move کرے گا اور water بھی reabsorb ہو جائے گا normally ہمارے پاس یہ ہمارے پاس جنرل فیزیولوجی ہے جنرل فیزیولوجی کیا ہے ہمارے پاس یہاں پہ sodium آیا chloride ہے وغیرہ وغیرہ تو ہمارے پاس یہاں پہ ایک transporter ہوتا ہے کیسے یہ reabsorb کرتا ہے اس transporter کا نام ہمارے پاس ہوتا ہے NKCC2 co transporter NK کا کیا مطلب ہے N کا مطلب ہے sodium جیسے ہمارے پاس sodium کا سمبل ہوتا ہے N A K کا مطلب ہے potassium اور C کا مطلب ہے chloride C دوسرے C کا مطلب ہے co transporter یعنی یہ ایسا co transporter ہے جو ہمارے پاس کیا کرتا ہے ایک sodium ions کو ایک potassium ions کو ایک sodium ions کو ایک potassium ions کو اور دو chloride ions کو یعنی sodium potassium two chloride co transporter یہ ان تینوں ions کو simultaneously cell کے اندر pump کرتا ہے ٹھیک ہے ہمیں پتا ہے کہ میں ابھی بھی آپ کو بتایا ہے جو ascending lip of loop of valley ہے یہاں سے صرف saltry absorb ہو سکتے ہیں یہاں سے watery absorb نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو یہ کیا کرتا ہے ایک sodium ions کو ایک potassium ions کو اور دو chloride ions کو دیکھیں نارمل یہ ہمارے پاس sodium ions کے channels علیدہ ہوتے ہیں potassium ions کے علیدہ ہوتے ہیں chloride ions کے علیدہ ہوتے ہیں لیکن اگر علیدہ علیدہ موف کرتے جائیں گے نا تو یہ جلدی سے جو ہے نا یہاں پہ پہنچ جائے گا ڈسٹرل لوگ کے بارے ہو اس کے بعد جائے نا اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو اسی وجہ سے ایک ہی transporter بنائے گیا جو sodium chloride اور potassium تینوں کو ایک ساتھ سیمیٹنیس یہاں پہ پمپ کرتا ہے جیسے ہی sodium potassium chloride آپ پہ پمپ ہوں گے اس کے بعد جائے نا یہ یہاں سے جائے نا اس transporter کے درو بیر چلے جائیں گے اور یہ کیا کریں گے میڈولی انٹرسٹریشن میں پہنچیں گے sodium ions chloride ions ٹھیک ہے نا sodium ions chloride ions potassium ions تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا یہاں پہ sodium ions chloride ions potassium ions ان کی دداز جائے نا زیادہ ہونے لگ جائے اسی طرح یہاں سے بھی sodium ions potassium ions اور دو chloride ions یہ بھی پمپ کرے گا ٹھیک ہے سوڈیم کو potassium کو دو chloride ions کو یہ بھی پمپ کرے گا تو یہاں پہ آئیں گے اس کے بعد یہ باہر آ جائیں گے تو یہ بھی sodium ions باہر آگیا chloride ions دو باہر آگے اور اس کے بعد potassium ions باہر آگیا ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں جائے رہا ہے یہاں پہ پمپ ہوتی اس کے علاوہ یہاں پہ جو بیزو لیٹرل میں مرین ہوتی یہاں پہ ایک اور بھی پمپ ہوتا ہے جس کو sodium potassium ایٹی پی ایس پمپ کہتے ہیں میں پتہ ہے یہ ہمیشہ کیا کرتا ہے یہ تین sodium ions کو باہر نکالتا ہے سل کے اور دو potassium ions کو اندر لے کے آتا ہے جیسے ہی دو potassium ions اندر لے کے آتا ہے اس کا مطلب یہ جائنا اس لیے ہوتا ہے تاکہ یہ جائنا نارمل جو ایک تو بفر سسٹم مینٹین رہے اور دوسرا جائنا سل کی جو نارمل ایکشن جو ریسٹنگ مرین پوٹینچل ہے وہ ہمیشہ یہاں پہ مینٹین رہے ٹھیک ہے یہ sodium potassium ایٹی پی ایس پمپ تقریبا ہر سلز کے پاس موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ sodium ایٹی پی ایس پمپ کیا کر رہا ہے تین sodium ions کو یہ بھی باہر لے کے جا رہا ہے اور دو potassium ions کو اندر لے کے آ رہا ہے اب دو سو تین sodium ions کو یہ باہر لے کے جا رہا ہے تو اس کے وجہ سے جو نا جو میڈولی انٹرسٹیشم ہے وہ اور زیادہ جو نا ہائپرٹونک ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک اور چینل بھی ہوتا ہے جو potassium ions ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو potassium ions ہوتے ہیں وہ cells کے اندر اگر زیادہ ہوں گے تو پوزیٹیو چارج بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے تو اسی لیے جو اینا یہ potassium ions کو جانا cells سے باہر remove کروا دیتے ہیں cells سے باہر پھیک دیتے ہیں جیسے یہاں پہ potassium ions کی تعداد بڑھنے لگ جاتی ہے تو ہمارے پاس جو لیومن ہوتا ہے اس کے اوپر positive charge جانے لگ جاتا ہے جیسے positive charge جاتا ہے یہاں سے calcium ions بھی move کر رہے ہیں magnesium ions بھی move کر رہے ہیں تو وہ بھی positive charge نہیں ہوگے تو positive اور positive charge جو ایک دوسرے کو repel کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا تو جو دو cells کی درمیان جو distance ہوتا ہے اس کو جانا paracellular distance کہتے ہیں تو وہ calcium ions اور potassium ions اور magnesium calcium ions اور magnesium ions بھی کیا کریں گے ان paracellular distance کی وجہ سے جانا میڈولری انٹرسٹیشن میں بھی move کرنا start کرتے ہیں تو as a result کیا ہوگا کہ جو میڈولری انٹرسٹیشن میں بہت زیادہ hypertonic ہو گیا یعنی اس کی جو osmolality ہے وہ تقریب ملی لیٹر پل تک پہنچ گیا تو کیا ہوگا کہ یہاں پہ جو descending limb of loop of valley ہے تو یہاں سے ہمارے پاس water buy run start ہو جائے گا کیونکہ میں پتا ہے water always loves to follow sodium ions یا koloride ions یا جو بھی ions ہوتے ہیں water ان کو follow کرتے ہیں تو یہ جو میڈولی انٹرسٹیشن میں یہاں پہ sodium ions koloride ions water ions یہ ساری چیزیں جو آئے نا یہاں پہ جو ویزر ایکٹ آئی ہوگی اس blood vessels کے اندر یہ absorb ہو جائے گی اور اس کے بعد جانا باڈی کا normal temperature جو normal جو ہے نا جو physiological activities ہیں وہ normal maintain رہے گے اب جو ہمارے پر loop diuretics ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اب loop diuretics کا main کام یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے جو ہمارے پاس 25% sodium اور koloride ions reabsorb ہو رہے ہیں loop diuretics کا main کام کیا ہوگا loop diuretics کا main کام یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ کیا کرتے ہیں یہ جو ہمارے پاس nk cc2 co transporter ہے nk cc2 transporter یعنی sodium chloride sodium potassium two chloride co transporter ہے یہ جا کے جو ہے نا یہاں پہ تین پوشنز ہوتے ہیں یہ اس طرح کیے ہوتے ہیں یہاں پہ آ کے جو reais sodium ians bind ہوتا ہے یہاں پہ publishing ians bind ہوتا ہے یہاں پہ دو koloride ions bind ہوتے ہیں تو یہ loop diuretics کیا کرتے ہیں یہ جا کے کلورi gardens کی والی جگہ پہ subscription november کرتے تھے اس کو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے یہ co transporter جو ہوتا ہے نا десятیٹیویٹ ہو جائے ہے یعنی اب یہ sodiu magical potassium with key слово دو کلورائیڈ اینس کو اندر ٹرانسپورٹ نہیں کر سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس لوپ ڈیوریڈکس کا مین فنکشن یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جا کے یہ اینکے سی سی ٹو کو ٹرانسپورٹر کو جانہ بلوک کر دیتے ہیں اب جیسے یہ کو ٹرانسپورٹر بلوک ہوں گے ان کا مین کام کیا تھا کہ ٹوینٹی فائی پرسنٹ سوڈیم آنس کو کو اس کو میندیں کو پٹیسیو سی کو دوبارہ بلوڈ کی اندر reapp wie صورت کرانا اب یہ کیا ہوگا کہ بلوڈ کی اندر یہ جیسے हی سوڈیم پٹیسیم کو ٹرانسپورٹر ڈی ایکٹیویٹ ہو گیا یعنی بلوک ہو گیا تو یہ کیا کرے گا نا دو کو اندر لیے گیا آسکتا ہے سیل کے نا کو بنتام کو لیکن آسکتا ہے نا دو کلورائیڈ اینس کو لے کے آسکتا ہے اب جیسے sodiom eyes, chloride and potassium eyes اندر نہیں آئیں گے تو یہ medulian interstitium کے اندر بھی نہیں جائیں گے medulian interstitium کے اندر نہیں جائیں گے تو یہاں پہ جائیں گے اب پہ ہائپٹونک بھی نہیں ہوگا تو ہمارا پہ descending lip of loop of valley سے وارٹر بھی نہیں آئے گا بہر تو وارٹر نہیں آئے گا تو وارٹر زیادہ زیادہ کیا کرے گا یہاں پہ جائے گا یہاں سے تو وارٹر دوبارہ نہیں ایبزورب نہیں ہو سکتا تو وارٹر یہاں سے جاتے جاتے ہیں وہاں سے کلیکٹنگ ڈاک میں اور جو سوڈیا میں کلوریٹ اور پٹیشم آئیز ہے وہ بھی نہیں ہو سکتے وہ بھی کلیکٹنگ ڈاک میں کلیکٹنگ ڈاک کے بعد جہاں نا یورین کے پاس آؤٹ ہو جائیں گے تو لیوب ڈایوریٹکس کا مہین کام کیا ہوگا کہ ہمارے پاس اینکے سی سی ٹو ٹرانسپورٹر کو اس نے بلوک کر دیا بلوک کرنے کی وجہ سے جسے کیا ہو کہ میڈولی انٹسٹیشم آپٹانگ نہیں ہو رہا میڈولی انٹسٹیشم آپٹانک نہیں ہو رہا تو زیادہ زیادہ elekLee haga یورین کے پاس آؤٹ ہو رہے ہیں اور اس کے بعد جیسے گرازی یورین کتر کری پاس آؤٹ ہوں گے تو بلوٹ کے اندر جانہ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں سے بلوٹ کے اندر یہ ابزور وارٹر نہیں ہو رہا بلوٹ کے اندر سارچ پہ نہیں ہ رہے تو بلوٹ کا دو گروہ عین کو喜欢 دوسرے سکتے ہیں selections ہیں حalies کس طور پر ہماری مادد کرتی Andy ڈائی یوریٹکس کا مہین کام یہ ہوگا کہ whoater کی semana زیادہ زیادہ جہاں ہیں ہماری باڈی سا ایکشرتیاٹ کرائیں گے اب ڈائی یوریٹکس کیم ہر چیز ہر چیز کا ایک فائدہ بھی ہوتا ہے ایک نقصان بھی ہوتا ہے اب ڈائی یوریٹکس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اب ہماری باڈی کے اندر یہ کیا کرتے ہیں اگر زیادہ زیادہ aver یورین ایکسرتیاٹ اوٹ راتہ کریں گے تو ایک تو یہجاں ہیں جو long term جو hypertension کی ڈرگز ہوتی ہیں اس میں نہیں دی جا سکتے ہیں یعنی یہ بزرگوں کو نہیں دی جا سکتی جن کا blood pressure normally ہمیشہ آئی رہتا ہے کیونکہ وہ بار بار urinate کرنے جائیں گے اور انہیں problem resources کے تکلیف ہو سکتی ہے اور دوسرا یہ ہے اگر یہ زیادہ زیادہ ہماری body سے urine out excret out کراتی ہے اس کی وجہ سے کیا ہوگا ہماری body سے ہمارے ہمیں dehydration بھی ہو سکتے ہیں water زیادہ زیادہ excret ہوگا ہماری body کے اندر sodiumizer pluridizer calciumizer وہ بھی زیادہ زیادہ excret out ہوں گے اگر let's suppose ہماری body سے calcium iron زیادہ excret ہو جاتے ہیں تو ہمیں hypokalcemia ہو جائے گا hypokalcemia کے اندر ہمیں پتا ہے کیا ہوگا ہماری heart کی activity slow ہو جائیں گی heartbeat slow ہو جائے گی ہمارے جو nerve action ہے nerve muscles کے action ہے وہ ہمارے پاس slow ہو جائیں گے nerve action slow ہوں گے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا ہماری brain کے functioning slow ہو جائے گی ہمیں business ہو جائے گی ہمیں چکر آنے لگ جائیں گے اور زیادہ زیادہ لیٹنے کا دل کرتا ہے normally یہ ہمارے پاس ہوتا ہے اسی لئے جو blood pressure کی مریض ہوتے ہیں ان کو جائے نا وہ اکثر جائے نا سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں ان کے سر میں اکثر درد ہوتا ہے پٹھوں کے طریقے درد ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیز ہے ہمارے پاس جائے نا ہمارے پاس جو diuretics کے disadvantage ہیں وغیرہ اس کے علاوہ یہ کیا ہوگا کہ زیادہ زیادہ جائے نا ہماری kidneys کو wash out کریں گے اس کے علاوہ اگر انسان نے کوئی سی اور میڈیسنس لی بھی ہے یعنی liver کی اگر کوئی میڈیسن لی بھی ہے kidneys کی لی بھی ہے heart کی disease کی کوئی میڈیسن لی بھی ہے تو زیادہ زیادہ filter out ہوگا تو وہ بھی blood اگر وہ جائے metabolism کے بعد وہ drugs جائے نا kidneys کے پاس آ کے آتے ہیں تو وہ بھی جائے نا body سے excreed out ہونا start ہو جائیں گے اور جو diuretics loop diuretics ہوتے ہیں میلین میں کیا ہوتا ہے کہ جو loop diuretics ہوتے ہیں نا یہ oral view سے نہیں دیے جا سکے یعنی یہ tablets کی فارم اور capsules کی فارم میں آپ کو نہیں ملے گے یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو loop diuretics ہوتے ہیں نا یہ 90% جا کے جو نا plasma proteins specifically albumins کے ساتھ بینڈ ہو جاتے ہیں اب جب یہ albumins کے ساتھ بینڈ ہو گے تو اس کی بعد جو نا albumin ان کو جو نا selectively تھوڑا تھوڑا release out کرتا ہے اور جو چیز albumin کے ساتھ بینڈ ہو جاتی ہمیں پتا ہے کہ وہ اپنا action بھی perform کر سکتی تو یہ اپنا action بھی نہیں perform کر پائے گی اور دوسرا یہ ہے کہ یہ blood کے پاس جو metabolize بھی جلدی جلدی ہو جاتے ہیں اس کے half life بھی کام ہوتی ہے تو اسی وجہ سے جو ہمارے پاس اس کو جو آئی وی کے طور پر دیا جاتا ہے اگر ہم اس کو جو آئی وی کے طور پر دیا جاتا ہے اگر ہم اس کو جو آئی وی سے دیں گے تو یہ چھے سے ساتھ گھنٹے میں اپنا function perform کرے گے اور اگر اسے ہم parental view سے یعنی آئی وی روٹ سے دیں گے تو یہ جو اپنا جو action ہے وہ تقریب پانچ سے چھے منٹ کے دس منٹ کے دوران اپنا blood pressure ہمارے down کرنے میں مدد کر دے گی تو اس کے جو آئی نا یہ جو آئی نا مارے پاس اور specifically جو مارے پاس loop ڈیوریٹکس ہوتے نا یہ ہم جو آئی نا blood pressure کو ڈاؤن کرنے کے لیے نہیں دیتے ٹھیک ہے نا یہ blood pressure کو ڈاؤن کرنے کے لیے دیتے ہیں لیکن blood pressure کو ڈاؤن کرنے کے لیے ہم اکثر thyazide type دیتے ہیں جو thyazide ڈائیوریٹکس ہوتے ہیں وہ ہمارے blood pressure کو بہت جلدی ڈاؤن کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ لوپ ڈیوریٹکس ہماری باڈی کے لیے نا آہ جو ہمارے پاس ڈائے اس کے علاوہ پلمونری جو ہے نا ہمارے پاس اڈیما ہوتا ہے جو ہمارا پیٹ بھول جاتا ہے ہمارے لیور کو جائے نا صحیح فنکشن پر فارم نہیں کر رہا ہوتا ہمیں پلمونری اڈیما ہو جاتا ہے سانس لے میں بلسک پرابلم ہوتی ہے پلمونری اڈیما میں یہ کیا ہوتا جو ہمارے لائے ہوتے ہیں ان کے اندر فلوڈ بار جاتا ہے تو اکسیجن اور کاربن ڈیکسائٹ جو ہے نا وہ ایکسچینج آؤٹ نہیں ہو رہے ہوتے جب اکسیجن اور کاربن ڈیکسائٹ ایکسچینج نہیں آؤٹ ہو رہے تھے تو ہمیں سانس کی جو ہے نا پرابلم آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہ ہمارے پاس لوپ ڈائیوریٹکس کیا کرتے ہیں اس فلوڈ کو بھی زیادہ زیادہ ریبزار کریں گے بلڈ کے اندر جیسے وہ بلڈ کے اندر ریبزار ہوگا زیادہ 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 یورین کے پاس جائے گا یورین سے اسٹارٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ ہمارے پاس جو لیور پرابلم ہوتی ہے لیور کی وجہ سے اگر لیور صحیح فنکشن پر فارم نہیں کرتا ہمارا پیٹ بغیرہ پھول جاتا ہے لے پیٹ کے اندر فلوڈ بار جاتا ہے اڈیما بغیرہ ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مارو پاس جو پارٹل وین ہوتی ہے اس سے جو فلوڈ ہوتا ہے وہ جب انہیں ہمارے پاس ایکسی ریٹ ہوتی ہے جیسے جیسے پارٹل وین سے فلوڈ وود ڈیک اوٹ تو کیا ہوگا جیسے پیٹ میں جبا ہوگا تو اڈیما ہو جیسے。 تو اس طرح کی تو اس طرح کی جو مہرے پاس دیزیز ہوتی ہے ان کو بھی ٹریٹ آؤٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس لوگ دائیوریٹکس کو لوگ کچھ کرتے ہیں لوگ me اب ہمارے پاس جو یہ سب سے زیادہ جو مین نائد کے حالہ ہوتی ہے اس کو جانب فیورا سمائٹ کہتے ہیں اس کا دوسرا نام ہے لاسکس ٹھیک ہے نا لاسکس بھی اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نورملی جو ہے نا یہ جیسے ہمارے پاس جو بلڈ پریشر جو بلڈ پریشر کے مریض جو ہے نا بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں انہوں کو بھی جا آگے جانا فیورا سمائٹ دی جاتی ہے اور سب سے پہلے جو ہائپر ٹینسل کی ڈرگز آئی تھی وہ سب سے پہلے فیورا سمائٹ آئی کی جو اجازت دی تو انسانوں کو جانا تریٹمنٹ کی اجازت دی تھی وہ فیورا سمائٹ ہوئی تھی آپ پینسل ڈرگھ اور اس کے بعد جانا تیورا سمائٹ آئے تھی یہ نائٹین انڈرڈای انڈا两وسکس میں آئی تھی جھ سب$asion میں آئی تھی اور نائٹین انڈرڈاڈ neighborhoods est investigate دی اور نائٹین انڈرڈای ٹیکچ سکس میں جانا مہرے پاس ڈھجی اٹھے کی اجازت دی تھی اب ان تینوں میں جانا سلفر ڈرگز ہوتی ہے ان تینوں میں جانا سلفر ہوتی ہے سلفر ڈائی بریجز بنے ہوتے ہیں یہ جانا ایزی لی جانا یہاں پہ کوٹ ٹرانسپورٹر کو بلاغ کار سکتے ہیں اور ہمارے پاس جو ایتھاکرینک ایسیڈ ہوتی ہے یہ جانا ہمارے پاس سلفر ڈرگز نہیں ہوتی اب ان تینوں کا ایک ڈیزڈوانٹیج یہ بھی ہوتا ہے جو اگر فیورا سیمائٹ، ٹورا سیمائٹ، بیومیٹین ہیڈ ہم نے دی بھی ہے تو یہ ڈرگز اگر ہم نے دی بھی ہے تو ان میں سلفر کنٹینک اپونز ہوتے ہیں تو ہم جو سلفونامائٹ اینٹی بائٹکز دیتے ہیں تو یہ جا کے جانا سلفونامائٹ اینٹی بائٹکز کی ایکٹیوٹیز کو بھی ڈاؤن اوٹ کر سکتے ہیں یعنی جو سلفونامائٹ ہوتی ہمیں پتہ ہے کہ وہ بیکٹیرو سٹیٹک ہوتی ہے بیکٹیریا کو مار نہیں سکتی جب بیکٹیریا کو مار نہیں سکتی تو کیا کرتی بیکٹیریا کی گروہت کو روکتی ہے اب بیکٹیریا کی گروہت کو وہ روکتی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں بیکٹیریا آہستہ آہستہ ان کے خلاف ریزسٹنس ڈیویلپ کر لیتے ہیں تو اگر ہمارے پاس جو فیوراسیمیٹ اور بیومیٹینائیڈ ہوتی ہے ان میں بھی سلفر ہوگا تو آہستہ آہستہ یہ جانے سلفونامائٹس ہوتے ہیں ان میں تو وہ کیا کرتے ہیں جو سلفونامائٹ انٹیپائٹک ڈرگز ہوتے ہیں ان کے خلاف بھی بیکٹیریا کی آسطہ آسطہ ریزنس آجاتی ہے تو اگر ہمیں کوئی جائنا نیفراتک سنڈروم ہو جاتی ہے ہمیں کڈنی ڈیزیز ہو جاتی ہے یا ہمیں ریسپائریٹی یوریڈی ٹریک انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس میں اگر ہم سلفونامائٹس دیں گے بیکٹیریا کو مارنے میں تو وہ بھی جائنا اگر اپنا اثر پرفارم نہیں کرے گی اگر ہم نے لانگ ٹرم جائنا ہمارے پاس اگر ہم نے یہ والی میڈیسنز یوز کی دیا تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی دیا ہے تو ہمیں فیڈبیک دیں اور اچھے اچھے کمیٹس کر کے بتائیں اور بتائیں کہ ہم کس طرح جائنا فردر ایمپرومنٹ نہ سکتے ہیں